اسلام علیکم ناظرین شو بس کلک چینل میں آپ کو خوش آمدید ناظرین ڈراما سیریل اہد وفا کی قسط 18 میں آپ دیکھیں گے کہ گلزار اور ساتھ الگ الگ یونٹ میں بھرتی ہو چکے ہیں ادھر گلزار سے اس کا آفیسر پوچھتا ہے کہ ٹینک دیکھا ہے کبھی گلزار مصبت جواب دیتا ہے تو وہ آفیسر پوچھتا ہے کہ چلایا ہے کبھی گلزار کہتا ہے نو سر دوسری طرف رانی اپنے شوہر شازین کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک کمپین چلا رہی ہے وہ اپنی تقریر میں کہتی ہے اگر امریکہ سے تم لوگوں کا اپینڈکس کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر نہ آیا تو میرا نام بدل دینا جب شازین کو رانی کی ان باتوں کا علم ہوتا ہے تو وہ رانی سے کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو رانی میں کہاں سے لاؤں گا امریکی ڈاکٹر تو وہ جواب دیتی ہے کہ یہ جھوٹے لارے نہیں ہیں یہ تو امیدیں ہیں امیدیں آگے آپ دیکھیں گے کہ شارک سے جب انٹرویو کے دوران سوال کیا گیا تو شارک اس بات کا یوں جواب دیتا ہے معاشرے میں جو کمیاں ہیں کتائیاں ہیں میں انہیں ایکسپوز کرتا ہوں تو وہ افیسر ایک اور سوال کرتے ہوئے کہتا ہے جس کی وجہ سے یہ خامیاں ہیں آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے شارک نے پھر اس کو بتایا کہ جب اس نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا آخر کار اس کو وہاں نوکری مل جاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ شارک پروگرام کرتا ہے جب رمچہ اس کو دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے ادھر گلزار کا افیسر اس سے پوچھتا ہے کہ ٹینک میں سب سے اہم ویل کون سا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بوگی ویل سر آگے آپ دیکھیں گے کہ شارک اور شہریار کی ملاقات ہوتی ہے شہریار شارک سے کہتا ہے کہ سوال لی ہے بھائی نے تو شارک کہتا ہے کہ نہ کر یار پھر تو واقعی اس سے ملنا بنتا ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ شارک ایلیکشن جیت جاتا ہے اور رانی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا اور اب شارک کی اس جیت پر جشن منایا جا رہا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ چاروں دوست ایک ہو پائیں گے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ